یا اللہ مجھے معاف کر دے اپنی ماں کو پاکلپن کی حالت میں دیکھ نہیں پایا میں اور اندھے انتقام میں میں نے یہ کر دیا میرے ہاتھ دو بے گناہوں کی خون سے رنگ گئے میں نے کوئی تحقیق نہیں کی میرے اللہ کوئی تحقیق نہیں کی اور اتنا بڑا ظلم کر دیا مجھے معاف کر دے مانور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کتنا گناہگار ہوں تمہارا گناہگار ہوں تمہاری ماں کا گناہگار ہوں آلیان کا گناہگار ہوں مات کا گناہگار ہوں میں نے نہ صرف تم سب کی زندگی بلکہ خود کو بھی برپاد کر دیا میں نے جن لوگوں کا گھر جوڑا وہ تو مر گئے اور کیا پتہ جنت میں بھی ہو لیکن میں میں تو یہاں بھی دوزخ میں رہ رہا ہوں اور جب میں مروں گا جب میری سانسیں رکیں گے تب بھی میرا ٹھکانہ جاننم ہوگی لیکن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں میں ٹھیک ہوں گا خود کو سزا دینے کے لیے تمہاری دی گئی ہر سزا کے مستحق ہوں گا ٹھیک estado ٹھیک chaotic ٹھیک امی 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 تھا وہ نا ہم لوگ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہو کیا بات ہے اتنی مشکل بات ہے جسے کہنے میں اتنا وقت لگ رہے بولو امی اگر ہم آپ سے ایک بات کریں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گی نہیں بیٹا میں نے تم لوگوں کو ہمیشہ ہر بات کہنے کی آزادی دی کہو جو بھی کہنا ہے ہم ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار سلطان انکل سے مل لیں میں میں مانور سے گری کرتی ہوں آپ کو ایک دفع ان سے مل لینا چاہے امی مانور جو کہہ رہے ہیں ایک بار کر کے دیکھیں یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو غور بھی کیا ہے اپنی بات پہ کی نہیں امی ہم نے بہت سوچا ہے اس بارے میں اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ باتیں جاننے کا انسان کو حق ہونا چاہیے اکر وہ نے نہ جانے نا جو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا امی میں جانتی ہوں کہ سلطان انکل سے غلطی ہوئی ہے لیکن آپ ایک بار ان سے مل لیں ان کی بات سن لیں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے ایک بار کر کے دیکھیں ہم نے کوشش کر کے دیکھیں پلیز موسیقی 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 موسیقی